بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں اور بالخصوص خیر پتن خواہ کی عوام سے ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں عدالت نے دی تھی وہ این او سی پھر کمیشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے یہ فستائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا سسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے تو ہم اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختون خواہ کی ساری عوام نے کل تین بجے تک پہنچنا ہے ثوابی کے انٹرچینج پہ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے یہ جلسہ ترنور چوک پہ ہوگا ہم اور پورے پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ترنور چوک پہ پہنچیں انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے عمران خان پہلے ہماری محبت تھی پھر وہ ہمارا عش بنا اور اب وہ ہماری زید بان چکا ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر یہ عدالتوں کو نہیں مانتے تو انشاءاللہ کل کا دین ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا یہ منڈیٹ چور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ منڈیٹ چور حکومت کی ہے انشاءاللہ کل فیصلہ کن مرحلہ ہے اور کل یہ ایک فیصلہ کن انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اس قوم کی طرف سے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے حق کے لیے کھڑی ہے اپنے آئین کے لیے کھڑی ہے اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑی ہے کار انشاءاللہ تنور چوک پہ چار بجے تک سب نے پہنچنا ہے اور پختون خواہ کی ساری عوام جو ہے آپ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور ثوابی سے انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے دنگے کی چوٹ پہ کریں گے اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ